بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انفرمیشن آئے تو وہ سپائنل کارڈ جو ہے وہ اس کو ریسیو کرتا ہے اور ریسیو کر کے انفرمیشن کو برین میں بھیج دیتا ہے اور برین اس اس انفرمیشن کو انیلائز کر کے اپنا جو فیصلہ کرتا ہے کوئی بھی ایکشن لینے کے لیے کوئی بھی آرڈر جاری کرتا ہے وہ دوبارہ سپائنل کارڈ میں آتا ہے اور پھر متعلقہ مسلز یا گلینٹس تک چلا جاتا ہے لیکن ریفلیکس ایکشن میں ہم نے بات کی تھی کہ کچھ ایکشن ایسے ہوتے ہیں جو انوالنٹری ہوتے ہیں انپلینڈ ہوتے ہیں اب انوالنٹری انپلینڈ کیسے ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو ایکزیمپل دی تھی کہ کوئی بھی ہارٹ سرفس کے ساتھ یا کسی بھی آہ فائر فلیم کے ساتھ آپ کا ہارٹ ٹاچ ہو جائے تو آپ فوراں سے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں یہ انوالنٹری ہوتا ہے یہ انپلینڈ ہوتا ہے تو اس طرح کا جو ایکشن ہے جو ہاتھ کو پیچھے کھینچنے والا فوراں سے سڈن this is called reflex ایکشن اب یہ جو ایکشن ہے بسیکلی یہ برین نہیں اس کو آرڈ کرتا یہ ریکشن برین کے تھو نہیں کر ہوتا بلکہ سپائنل کارڈ کے اندر یہ جو ہے یہ سارا ڈیسائیڈ ہوتا ہے reflex ایکشن کا اب وہ کیسے فار ایکزیمپل آپ کا ہاتھ کسی گرم سرفس کے ساتھ ٹچ کر گیا تو سینسری نیرون جو ہیں جو سینسری ریسیپٹرز ہیں وہ انفرمیشن کو لے کر سیدھا سپائنل کارڈ میں جاتے ہیں اب سپائنل کارڈ سے سینسری جو نیرون ہوتے ہیں وہ اس انفرمیشن کو انٹر نیرون کو جو ہے وہ پاس کر دی جاتے ہیں اب انٹر نیرون جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے یا اس اس انفرمیشن کو انیلائز کرتا ہے کہ آہ کیا یہ انفرمیشن برین تک جانی چاہیے یا نہیں جانی چاہیے اور اگر احمد جنسی سچویشن ہو تو انٹر نیرون اس فیصلے پر پہنچتا ہے کہ اس کا آرڈر یہی سے جاری کر دیا جانا چاہیے تو وہ موٹر نیرون کو آرڈر جاری کرتا ہے کہ مسلز کو آرڈر کریں مسلز کو کانٹریکٹ کریں اس طرح موٹر نیرون جو ہیں وہ انفرمیشن لے کر مسلز تک آتے ہیں اور مسلز کانٹریکٹ ہوتا ہے اور آپ ہاتھ کو سائیڈ پر آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ان والنٹری طور پر غیر ارادی طور پر جو ہے وہ سائیڈ پر ہو جاتا ہے اس میں آپ نے ایک چیز اور کی ہوگی یہ تو میں نے ابھی آپ کو ریفلیکس ایکشن کا ایک پورا پروسیجر سمجھایا ہے اب آپ نے اس میں ایک چیز اور کی ہوگی کہ سینسری انفرمیشن سینسری نیرون جو ہیں وہ سینس آرگنز کے میں جو ریسیپٹرز موجود ہیں وہاں سے چلے انفرمیشن سینسری نیرون کے تھو چلتی 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 سپائنل کارڈ میں پہنچی سپائنل کارڈ سے انٹر نیرون کو ٹرانسفر ہوئی انٹر نیرون نے وہاں سے جو آرڈر کرنا تھا وہ کر کے دوبارہ موٹر نیرون کو دے دی اور موٹر نیرون جو ہے اس آرڈر کو اس انفرمیشن کو دوبارہ لے کر متعلقہ مسلز تک آئے اب یہ جو سارا روٹ ہے کہ انفرمیشن کہاں سے چلی کہاں سے گزری کہاں پہنچی کہاں فیصلہ ہوا کہاں سے واپس مسلز کی طرف ریٹین ہوئی یہ سارا جو روٹ ہے انفرمیشن کا یعنی یہ سنسل سیپٹر سے شروع ہوئی ہے جا کر سیدہ سپائنل کارڈ میں گئی ہے سپائنل کارڈ سے انٹر نیرون میں ٹرانسفر ہوئی ہے انٹر نیرون سے دوبارہ اگین جو فیصلہ ہوئے وہ موٹر نیرون میں ٹرانسفر ہوئے ہیں موٹر نیرون اس انفرمیشن لے کر دوبارہ جو ہے وہ مسلز تک آگئے ہیں تو یہ جو سارا روٹ ہے یہ پاتھ ہے پاتھ that is called reflex arc یعنی pathway of nerve impulse basically یہ جو information جا رہی ہے یہ nerve impulse یہ نا یہ sensory neuron کے تھوڑھ چلتی چلتی اور انٹر نیرون میں پہنچی انٹر نیرون نے پھر دوبارہ جو ہے اس کو motor neuron میں transfer کیا اور motor neuron اس nerve impulse کو لے کر دوبارہ جو muscles میں آئے تو یہ ایک روٹ بن گیا اگر آپ ڈائیگرام میں نوٹ کریں گے تو یہ ایک روٹ بن گیا information کا یا nerve impulse کے چلنے کا تو جب reflex action میں information یا nerve impulse جس روٹ کے تھوڑھ چلتی ہے اور final اپنے جو point ہے وہاں تک پہنچتی ہے اس روٹ کو reflex arc کہا جاتا ہے اگر آپ نوٹ کریں تو یہ ایک arc کی طرح کا روٹ ہے کہ reflex arc جو ہے بسکلی یہ وہ pathway ہے جو reflex action میں information adopt کرتی ہے مس سنسری ریسیپٹر سے چل کر spinal cord میں پہنچتی ہے اور وہاں سے دوبارہ motor neurons کے through muscles تک پہنچتی ہے تو وہ راستہ جہاں سے یہ سار information یا nerve impulse ہو کر گزرتی ہے اس کو reflex arc کہا جاتا ہے hope you understand اگر کسی قسم کا ہوئی issue ہو تو you can ask me انشاءاللہ i will try to my level best to answer your questions thank you very much اپنا بہت سرا خیال رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ